بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا اللہ عزیز قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ معواز بلاند محبت دینار تھر تھر کے اپنے زبانے کو مٹھا کرو جاؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتن للعالمین حمد و صلاة و بعد نہایتی واجب الاحتراب حاضرین حسانین کرو جیسا کہ آپ حضرات علمی چھے قرآن مجید و فقان حبیدی ایک آیت مقدسہ رہا کچھ ہی سا تلاوت کرنگا شرف حاصل کی تھی دعا ہے کہ خالقِ کائنات مالکِ عرض و سماوات حق ست عرض کرنا دی توفیق اطاف فرمائی اللہ کریم سن سن آکے عمل پہ رہوڑ دی توفیق اطاف فرمائی ہر نفس موت دا ذائقہ چکھے جڑھا پیدت تھی گئے یہ دنیا دی اندر جائے جڑھا آئے وہ ہک نہ ہک نہیں دنیا کو چھوڑ لیں چاہے کوئی امیر ہوئے چاہے کوئی غریب ہوئے بزرگ ہوئے موجوان ہوئے گڑڑا ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے پیر ہوئے بادشاہ ہوئے فقیر ہوئے کوئی بھی انسان کوئی بھی زی روح ہر زی روح موت دا جائے کا چکھنے رب دا قرآن سنو اپنا ایمان تا ذا قرآن حضور امام الانبیاء نبی پاکاری صلاة و سلام دے علمو خالق کائنات مالک عرض و سماوات قرآن کریم و فرقان حمید اندر فرمایا کل نفس انجائی کا تلموت ہر نفس جاؤت موت دا جائے کا چکھنے سبحان اللہ موت کو اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کی تھی قرآن دے اندر اللہ پاک فرمائے پہلو موت ذکر فرمائے کیسا عزمین ہے انسان کو کہ موت یا کم اچھا کریں دے یا ذنکی کا اچھا کم کریں دے دنیا درہ المحبت کریں دے یا آخرت دی تیاری کریں دے سورہ مل انتری سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے علمو خالق کائنات مانے کی عرض و سماوات قرآن کریم و فرقان امید اندر فرمائے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملاء و اہوالعزیز درکھے درکھے مضبوط کلے دے اندر مضبوط پہاڑے دے اندر موت اتھائیں پہنچسی رابطہ قرآن آدھے قلئے دے اندر اللہ ذی تفرون منہو فینہو ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادتی فیونبیو کن بیما کن تم تاملون اے مبو بیلان فمارو لوگ کن سارے ہو کہ بیشک موت جس موت کلو تو ساتھ رکو پھجو لکو توہر نالہ کے ملاقات کرے سی موت توہ کو عمرے ہر حالت اندر موت تازے کا چکھنے دوسا اللہ تعالی ہر انسان دا وقت مقرر فرما دیتے وَلِكُلِّ اُمَّتِ عَجَل فَإِذَا جَاجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نعرہِ تَقْبِيرا نعرہِ اِسْحَالَتَ نعرہِ خلافت نعرہِ حیدی علماءِ اہلِ سنت حضراتِ گرامی توہرے سامنے حضرت اللہ مولانا محمد اکرم مہربی صاحب تشدیر گھنر آپ دا خصوصی بیام تھی سی روزِ پاک پڑھو جا آپ دا زیارتیں بھی کرو بیٹھے میں اپنی گال سمیٹ کے انشاءاللہ حضرات صاحب بھی سٹیج دے گا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان دا وقت مقرر کی تے او دے اندر نہ حکمت سکنڈ دی تاخیر تھی سکتی نہ جلدی تھی سکتی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر فرمائے ہر نفس نے موت دا زی کا چکھا جیڑھا یہ دنیا دے اندر آگئے اوہ ہک نہ ہک دہیں چھوڑ کے چلنہ بنڑے دوستو جیڑھے لوگ قرآن حدیث دے ہوتے عمل کر گئے شریع سننہ دے پابندی کر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہک ہک سننہ دے عمل کتے اپنے والدین دے فرما برداری کتی بزرگان دین دے نقش قدم تے دورین آج بھی انہیں دا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ دے بزرگ قرآن قرآن پاک فرمائے دے دنیا دے اندر بھی کامیاب آخرہ دے اندر بھی بہت بڑا مرتبہ دے مقاموں سے اللہ دے ولیہ کامل نیک بندے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کتاب دے اندر دہریر فرمائے دے آپ دا بکیا ولیہ کامل اپنی والدہ کنو اجازت گھن کے باغ دے اندر تشریف گھن گئے کہ سیر و تفریح کرا والدہ انتظار دے اندر رہ گئی کہ ہونے میرا پتر آیا والدین دے محبت اولاد دنال چڑھی ہوں دی یہ جائیں محبت لوگیں دی کہیں دنال نہیں ہوں دی والدہ انتظار کے تھی گلے دی گلے دی جائیں میلے باغ دے اندر پہنچیے کیا دے دی اپنے بیٹے دی شان اپنے بیٹے دی عظمت کہ کالے رنگ دا ناگے جائیں دے مو دے انتر گھا دا تیلائے وقت دا ولیہ کامل احرام کتی پہ مٹھی نیدر ستا پہ اور ناگ کہیں میلے موہوالے پاسو مکھے ہٹیندے کہیں میلے جسم دے کہیں کونے دے چار چدار اوندے اتے مکھے ہٹیندہ کھڑے جنابے والا واددہ نے اٹھائے پچھنا کتا اے میں نے پت اید سا کہ تُو کیرہ عمل کرے دے کیرہ وظیفہ پڑھ دے جیڑی وجہ تو انسان تا انسان جنگل دے موزی چانور بھی ترے تابع دار بڑے کھڑے ہاتھ پاڑ کیا رسکتی امی حضور میں کوئی وظیفہ کوئی عمل نہیں کریں دا صرف جائیں میلے اللہ دا پیغام دے اللہ دا صدد آزام دے میں جماعتنا نماز ادا کریں دا وضو کر کے نماز ادا کر کے جائیں میلے امی حضور تُسا آرام فرمائے دے رات کو میں پیرے آنے پاسو کھڑ کے تو ہڑے چہرے دا دیدار کریں نہ کھڑا اپنے حج کریں نہ کھڑا والے دین دے چہرے کو محبہ دینا لیکھا دینا اللہ تعالی مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے دے جائیں میلے میں تھت بنا تو ہڑے پیرے دیدار کو بوسا جا لینا والے اللہ دی بارگاہ دی اندر حد اٹھا کے دعا مقضاء مولا میں جیڑی عبادت کے تین کو قبول فرمائے اللہ تعالی مقضاء مقضاء مولا اللہ تعالی مقضاء مولا اللہ تعالی مقضاء مولا اللہ تعالی مقضاء مولا حد اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرمائے و آخرون و دعوان آلی الحمدللہ حمدللہ